پاکستان بیپرز پارٹی پرگرم میں اسلام علیکم بابر صاحب اسلام علیکم بابر صاحب یہ آج جو حضیر اطلاعات ہیں فیاضرزن چوہان پنجاب کے انہوں نے بڑی سا گولہ باری کی ہے پیپلز پارٹی پہ اور زرداری صاحب پہ بلخصوص وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کا مطلب بھی آصف زرداری ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کوئی آئیان علی کے ذریعے بھی پیسے بار بھیجے ہیں دوسرے یہ کہ جو ان کی ایک اور منطرہ ہے وہ یہ ہے کہ سات سو عرب روپےہ وہ انہوں نے ان کا ایک ہزار روپے کی منی نالڈرنگ ہوئی ہے پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ پانچ ہزار جالی ایک آنٹس میں انکشاف ہوئے یہ ساری گولہ باری جو ہے اس کا آپ کی طرف سے کوئی مسکت جواب نہیں آرہا نظامی صاحب بڑی مہربانی آپ کی یہ ہماری طرف سے اگر جواب نہیں آیا تو غالباً اس لئے نہیں آیا کہ کوئی بھی جو پنجاب کا صوبائی وزیر اطلاعات ہے اس کو یا مرکز کا جو صوبائی وزیر اطلاعات ہے ان کی کسی بات کو کوئی سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہے انہوں نے اپنی کریڈیبلیٹی خود ہی ختم کر دی ہے تو ان کے کسی بیان کا یا کسی بات کا جواب دینا تو کوئی بھی ہم میں سے مناسب نہیں سمجھتا لیکن جو چیزیں آپ نے اٹھائی ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ کرپشن کا مسئلہ اور یہ ایشو بار بار یہ اٹھا رہے ہیں کرپشن کا اور یہ جو منی لانڈرنگ کا دیکھیں آپ نے جانبی صاحب بات یہ ہے کہ اس ہی گورنمنٹ نے پہلے کہا آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ دس بلین ڈالر سالانہ یہاں سے باہر گئے ہیں اور گدشتہ دس سالوں کا ہم نے ریکارڈ لے لیا ہے ٹین انٹو ٹین ہنڈڈ بلین ہو گئے اور ہمارے اوپر ٹوٹل کرزہ نائنٹی فائیو بلین کا ہے تو یہ تو ہم فوراں سالو کر دیں گے اس کے بعد جب یہ بات چلی تو پھر کہا جی کہ ہمارے پاس تو ہم اکیلے تو یہ ثابت نہیں کر سکتے نہ اکیلے ہم انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں نہ اکیلہ ہم یہ فنڈ واپس لاسکتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں ہم یہ جو رقم باہر بھیجگی وہ لائیں گے اچھا لے آؤ پھر جو کل کی خبر تھی کہا کہ جی اب ہم نے پتا کر لیا کہ پانچ بلین ڈالر جو ہے نا وہ گئے ہیں وہ ہم لائیں گے تو پہلے تو آپ یہ تائین کر لو کہ پاکستان سے کتنا پیسہ باہر گیا ہے کس نے بھیجا ہے کہاں رکھا ہے پھر آپ ان کو لاؤ تو خود یہ شور نہیں ہے کہ کیا کر لیکن چونکہ انہوں نے لوگوں کو ایک ڈراما کرنا ہے اپنے جو وعدے کیے ہیں وعدے پورے نہیں کر سکتے اور نہ کر پائیں گے تو انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ جی کرپشن کا الزام لگاؤ اور اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ اگر لوگ کہیں کہ یرہ اگر یہ سو فیصد نہیں پچاس فیصد ہو یا تیس فیصد ہو اگر دس فیصد بھی وہ سچ ہو تو وہ لوگ کہیں گے کہ جی بس یہ اس میں سچائی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھئے میں صرف آپ کو عاصف زرداری صاحب کی بات بتا دوں گیارہ سال جیل میں گزارے بائزت بری ہو گئے نٹا سنگل کنوکشن اور یہ جو پرسوں کا عدالت میں پیشی ہوئی کل ان کی اور دس دسمبر کو ان کی زمانت جو تھی وہ ایکسٹینٹ ہو گئی تو آپ عارف عذابی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس کیس میں مکمل چالان پیش نہیں کیا گیا انویسٹیگیشنز جاری ہے اور چار بار ان کو عدالت نے بلایا ہے اور وہ زمانت پر ہے اور زمانت ایکسٹینٹ ہوتی ہے اور دوسری طرف عذابی صاحب آپ یہ بھی دیکھیں کہ سترہ سال پرانا کیس ہے لاہور میں جو پام گاف کلپ کا ہے جس میں چار جرنیلوں کے نام بھی ہیں وہ ریفرنس باقاعدہ دائر ہوا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کتنی بار عدالتوں میں ان کو بلایا گیا ہے کتنی بار وہ عدالتوں میں گئے ہیں تو یہ جو نیب کا اور یہ جو کاؤنٹیبیلٹی کا جو یہ ڈراما چلا رہا ہے میں ان کو ڈراما اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سنسیر نہیں ہے یہ بالکل کرپشن ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے اصل میں اگر کرپشن ختم کرنے کی بات ہو تو عارف نظامی صاحب اس ملک میں آپ کو کاؤنٹیبیلٹی کا قانون لانا پڑے گا اور وہ قانون جس میں تمام ادارے اور تمام افراد جو سرکار سے عوام کے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں ان سب کا ایک ہی قانون ان کے لیے ہو وہ کیسے ممکن ہے بابر صاحب نہیں بلکہ اس میں میں اضافہ کروں آپ کو جب موقع تھا سپریم کورٹ میں آپ ہی آج اس سے بڑی نیب پر بڑی سخت باتیں کہیں ہیں انہوں نے کہ نیب جو ہے وہ بڑی اکترفہ ہے کوئی اس کا پتہ نہیں لگ رہا ڈریکشن وہ تو اپنی جگہ پر بات لیکن یہ بات جو غالباً آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ جب آپ کو موقع تھا آپ نے کیوں نہیں کوئی قانون لکھیا ہے اس پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے جو سی ای او ڈی میں لکھا بھی وہ تھا آپ نے آپ نے بالکل درست سوال کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ ایکاؤنٹی بلٹی ایکراس دا بورڈ ہو جس میں صرف سرکاری ملازم اور پارلیمنٹیرین نہ ہو بلکہ سیکیورٹی کے ادارے اور عدلیہ بھی شامل ہو کہ جو بھی سرکار کی عدالت سے تنخواہ لے اب سرکار کس خزانے سے تنخواہ لے اب آپ دیکھئے کم از کم آپ آکے بات تو کریں اگر کسی کے تحفظات ہیں تو ان تحفظات پر تو بات کر لیں گے لیکن سٹارٹ میں ہی آپ دیکھ لیں کہ وزیر قانون نے کہا کہ نہیں نہیں ہم وہ بات نہیں کریں گے ہم تو جو موجودہ احتساب کا قانون ہیں اس میں بہتری لا رہے ہیں دوسرے اداروں کی ہم بات نہیں کر رہے حقیقت یہ ہے کہ یہ احتساب احتساب اور کرپشن کرپشن جو ہے پاکستان میں اس کا ایک ہی مقصد رہا ہے اور وہ یہ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ پولیٹیکل ری انجینئرنگ یہ کبھی بھی کرپشن کو ختم کرنے کا وہ نہیں تھا آپ دیکھئے آپ انویسٹیگیشن کے دوران عاصف زرداری صاحب کو بلاتے ہیں فریال تالکور کو بلاتے ہیں پی ایم ایل این کے ڈیڈرز کو بلاتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو پشاور میں جو کیسز تھے ان میں آپ ان لوگوں کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں جو نیپ کے کیسز ہیں تو ایک ڈسکریبینیشن ہے آپ نے دیکھا کہ لراولپنڈی اسلامباد کی جو میٹرو ہے اس کی قیمت بڑھ گئی تو کہتے ہیں کہ جی یہ کاؤسٹ اسکیلیشن کرپشن ہے بالکل ٹھیک ہے آپ انویسٹیگیٹ کریں لاہورو میٹرو بس جو ہے وہ کاؤسٹ اسکیلیشن ہے کرپشن ہوئی ہے لیکن اب جو خبر پرسو آئی ہے کہ پشاور کی جو ریپیڈ بس ٹرانسپورٹ سرویس ہے اس کی قیمت سکسٹی سیون بلین ہو گئی ہے وہ اب باقاعدہ ای سی سی نے اپروف کر دیا ہے اب یہ مجھے بتا وہ کاؤسٹ اسکیلیشن جو ہے وہ کیوں کرپشن نہیں ہے یہ کاؤسٹ اسکیلیشن کرپشن ہے اس میں آپ کی کانسیلنس بلکل ٹھیک ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اگر اس کو انیشیئٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی کسی فورم پر تو آپ کی پاس تو بہت زارے فورم ہیں آپ کو چاہیے اگر نیب نہیں کر رہا یا کوئی پی ٹی آئی خود نہیں کر رہے آپ کو چاہیے ملکی ایک سب سے بڑی پارٹی کے طور پر آپ جائیں ان کرپشن کی کیسز کو لے کر مختلف فورم پر کورٹ میں چلے جائیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ پاکستان میں کرپشن ہوئی نہیں اگر آپ مانتے ہوئی ہے تو پھر میں سوال ہے کہ آپ نے اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اپنی حکومت میں کیا کیا تھا پی ایم ایلین نے اپنی حکومت میں کیا کیا تھا کوئی ایک ایسا قدم آپ نے باہر سے پیسے لانے کے لیے منی لونڈنگ کو روکنے کے لیے کیا پیپلز پارٹی کوئی ایسا قدم اٹھایا تھا جس کو آج آپ فخر سے کیا سکے کہ ہم نے یہ کیا تھا اب اگر کوئی اور کرنا چاہ رہے تو آپ صرف کریڈیسائز کر رہے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس کون سے فورم ہے ہمارے پاس فورم ہے پارلیمان کا اور جو اب یہ بات آ رہی ہے کہ پارلیمان میں قانون آئے گا تو ہم اپنا اسی فورم پر اپنا موقف پیش کریں گے اور ہم اپنا جو ہم ہمارے ذہن میں قانون کا ڈھانچہ ہے وہ ہم یقیناً پیش کریں گے دوسرا یہ کہا آپ نے پوچھا کہ آپ باہر سے پیسے کیوں نہیں لائے بھئی ہمارے پاس کوئی ثبوت ہو نا کوئی پتہ ہو کہ باہر پیسے رکھے گئے ہیں اور غلط پیسے گئے ہیں کرپشن کے پیسے ہیں اور پھر اس ملک کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو تو لیکن جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جب جس گورنمنٹ نے کہا کہ ان کو معلوم ہے کہ اتنا پیسہ باہر گیا ہے تو آپ جا کے پھر لے آؤ آپ جا کے بات کر رہو پھر آپ نے اپنی کیوں اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے اگر ہمیں آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے جو باہر پیسے پڑے ہیں لوگوں کے آپ واپس کیوں نہیں رہے تو میں اسے کہوں گا بھئی میرے پاس ثبوت نہیں ہے میرے پاس ایسا ثبوت نہیں ہے کہ میں جا کے اس ملک سے وہ پیسے لا سکوں اس لیے میں نے وہ بات کی ہی نہیں اب جس نے یہ بات کی ہے اب اس کو چاہیے کہ وہ ثبوت لے آئے لیکن وہ تو ہر دوسرے ہفتے اپنے موقف کو تبدیل کرتا ہے پہلے کہتا ہے کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے سو دس سال میں دس زر میں دس سو بلین گیا ہے کہتا ہے کہ دو سو بلین گیا ہے بلین بی ہو آپ پانچ ڈالر تو واپس لے کے آؤ آپ پانچ بلین بی چھوڑو پانچ ڈالر واپس لے کے آؤ اور کہہ دو کہ یہ کرپشن کے پیسے تھی تو لوگ کہیں گے کہ کا واقعی آپ نے کچھ افرٹ کی ہے اب تو آپ یہ کہتے ہو کہ ہم اکیلے انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے اور ہم اکیلے لوٹی ہوئی دولت کو لا نہیں سکتے میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر آپ واقعی مخلص ہو اور کرنا چاہو تو آپ کر لو لیکن ایسی باتیں نہ کرو کہ لوگوں کو دھوکہ دو لوگوں کو مغالتے میں ڈالو اور پھر کہوں کہ ہم تو اکیلے یہ تو آپ نے ٹھیک کا ہے آپ کو اس بات کہتی آپ درست فرما رہے ہیں کہ ابھی تک یہ ہی پرسپشن ہے اور سپریم کورٹ نے اس پر مورت تصدیق ثبت کی ہے کہ اعتصاب کا عمل جو ہے اس میں سے انتقامی کاروائیوں کی بھی بھو آتی یہ بھی صحیح ہے لیکن میں ایک اور موضوع کی طرف لے چلتا ہوں آپ کو انتخابی دھاندلی کا معاملہ ہے انتخابی دھاندلی کے معاملے پہ وہ ایک کمیشن بنانے کا جو وعدہ ہے وہ تو پورا ہو گیا پارلیمانی کمیٹی پارلیمانی کمیٹی یا کمیشن کہتے ہیں اس کو وہ اس پہ لیکن فہد چادری صاحب نے ایک کلابازی اور لگائی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل ٹو فٹی فائیو کے تحت ایسی کو کمیٹی بانی نہیں سکتی جو انتخابات کے نتائج کو چیلنج کرے تو ایک تو ٹی او آر پہ آپ کا جھگڑا ہے دوسرا اگر حکومت کا جو ترجمان ہے اور جو رکن ہے وہ یہ کہہ دے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ایسی کمیٹی کا کیا فائدہ ہے دیکھیں جی یہ تو یو ٹرن اپان یو ٹرن تو ہر ایشو پر یہ لیتے رہے ہیں یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے یہ تو اپوڈیشن نے پروپوسٹ نہیں کیا یہ تو خود انہوں نے کہا تھا اور ہم نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی بنا لیں پارلیمانی کمیٹی کے ترمز آف ریفرنس کیلئی ایک سب کمیٹی بن گئی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جو انتخابات میں آپ کو بھی معلوم ہے آپ کے ناظرین سب جانتے ہیں کہ وہ جو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم سے بڑھ کر عارف نظامی صاحب جو انتخابات میں ہوا ہے پری الیکشن اور پوسٹ الیکشن کی بات بھی نہیں کر رہا کہ پری الیکشن سے کیسے دھاندلی ہوئی آپ خود الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھنے ایٹی سکس پرسنٹ آف فارم پیمتالیس ایٹی سکس پرسنٹ آف فارم پیمتالیس پر دسخط نہیں ہے اس کے ایجنٹ کے اور دسخط نہیں ہے پری آئیڈنگ افسر کے جبکہ قانون کہتا ہے کہ ان کے دسخط ہوں گے میں بتاؤں آپ کو کہ آپ صرف فارم پیمتالیس میں تحقیق کریں اور یہ کمیٹی جو بنی ہے ہماری طرف سے تو یہی محقف ہے کمیٹی میں کہ آپ جی فارم پیمتالیس کا فورنزک آڈٹ کرائیں قانون یہ کہتا ہے کہ فارم پیمتالیس کے اوپر پریزائنگ افسر کے دسخط ریٹرنگ آف اس کے دسخط اپنا پورنگ ایجنٹس کے آپ نکال کے دیکھئے جو ان کے ویب سائٹ پر ہے کہ کتنے فارم پہ دسخط ہیں کتنے پہ نہیں ہیں اگر نہیں ہیں اگر واقعی نہیں ہے جو ایٹی سکس پرسنٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ چیک کر رہے ہیں اگر نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیا پریزائنگ افسر نے اس لیے دسخط نہیں کیا کسی وجہ سے نہیں کیا جان بوجھ کے نہیں کیا اور پولنگ ایجنٹس نے دسخط کیوں نہیں کیا کیا اس کو نکال دیکھے میں یہ کہتا ہوں یہ تو مانتا ہوں میں کتا کلابی ماف لیکن وہ تو اس کی اس کی کوئی کانسٹوٹوشل اس کی اجازت کو بھی چیننج کرنے کے یہ تو بنی نہیں سکتا ایک تو یہ ہے دوسرے کہ ٹی و آر پچھلی دفعہ کیسے بن گئے تھے جو اب اتنا جھگڑا ہو رہا ہے ٹی و آر پچھلی دفعہ بھی نہیں بنے تھے سپریم کورٹ جانا پڑا تھا تو آپ پھر یہ اب کیسے بنیں گے اب کیسے بنیں گے ٹی و آر یہ تو لمبا معاملہ لگتا دیکھیں دیکھیں جی اس کمیٹی میں اپوزیشن کے اور گورنمنٹ کے برابر کے نمائندے ہیں ہم بھی اپنا ٹی و آر جب جو سب کمیٹی بنی ہے وہ ایک ڈرافٹ لے آئے گی ہم بھی اس ڈرافٹ میں جب دیکھ لیں گے تو ہم بھی اس پہ ترامین تجویز کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ اگر فرض کیا ہماری ترامین اور اپوزیشن تمام کی ترامین جب ہم سامنے رکھیں گے اور آپ کے اور میڈیا کے ذریعے دنیا کو پتہ لگ جائے گا تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ کون جو ہے وہ صحیح اس طرح اکاؤنٹیبیلٹی اور انتخابات میں دھاندلی کو ایکسپوز کرنے میں کون مانے ہے تو اگر ہم یہ بھی ایچیو کر اور ہم یہ ایچیو کر لے گے کہ ہم دکھا دیں گے دنیا کو کہ دیکھو کون جو ہے انتخابات میں دھاندلی پر پردہ ڈال رہا ہے یہ الیکشنز سٹولن الیکشنز تھے یہ ان الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے ان لوگوں کو لانا تھا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بالخصوص اور ہمارے ہی کہنے پر پھر اپوزیشن نے کہا کہ نہیں ہم وی ویل نٹ راک دے بوٹ اور عارفی زمی صاحب ہم نے اس لیے راک دے بوٹ نہیں کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیا ہم بوٹ کو راک کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ انتخابات پھر دس سال تک نہ ہو تو ہم نے تو جمہوریت کی خاطر ہم نے تو پہلے بھی انتخابات میں جب اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو ہم نے کہا کہ تحفظات کے ساتھ وی ویل پروسیڈ فردر اب بھی ہم نے کہا تحفظات ہے ویل پروسیڈ فردر آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کتنی سیاستی جماعتوں نے کہا کہ نہیں شروع دن ہی سے ہم بائیک آٹ کرتے ہیں پارلیمان کے باہر ہم نے کہا کہ نہیں ہماری سیاست پارلیمان کے اندر ہوگی آپ کو یاد ہے عرف عذابی صاحب کہ جب دو ہزار آٹ کے انتخابات سے پہلے جب بی بی شہید کی شہادت ہو گئی تو ہمیں تو پی ایم ایل این نے بھی اس وقت کہا تھا جب میاں صاحب تشریف لائے تھے وہاں لڑکانا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم بائیک آٹ کرتے ہیں زرداری صاحب ان کو ایک طرف لے گا کہا کہ بائیک آٹ نہیں کرتا فرد بابر صاحب ایک سوال صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے صرف میں چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خال میں اگر یہ دھاندلی نہ ہوتی جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل دھاندی شدہ الیکشن ہے تو پیپلز پارٹی کی سیٹیں کتنی ہوتی ہیں آپ کے خال میں 52 شاید ابھی ہیں یا 50ز میں ہیں تو یہ کتنی ہوتی ہیں اگر یہ دھاندلی نہ ہوئی ہوتی تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ دھاندلی نہ ہوتی تو پیپلز پارٹی اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی تھی لیکن پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کے ساتھ بل کر حکومت بنانے کی پودیشن میں ہوتی ہم نے جو اپنی کلکویشن جو کی تھی اس میں ہمارا یہ تھا کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہوں گی لیکن ہماری اتنی سیٹیں ضرور ہوں گی کہ ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ بل کر آرام کے ساتھ حکومت بنا سکیں لیکن جن لوگوں نے یہ کرنا تھا انہوں نے اپنا کام دکھا دیا اس کے باوجود آپ کو یاد ہے کہ شہید بی بی نے سیونٹین ممبرز آف تی نیشنل اسمبلی کے ساتھ پوزیشنیں بیٹھ کر سیاست کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن میں لڑوں گی پارلیمان کے اندر اس وقت بھی کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بائی کارٹ کر دو بی بی نے کہا کہ جو مجھے بائی کارٹ کا مشورہ تو انہوں نے نہیں مانی وہ بات تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہماری اپنی ایک سیاست ہے فضل عور صاحب ایک بی کے بعد میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں ان سے اب اس وقت چاہ سے تعلقات کس نویت کے ہیں آپ نے اس الیکشن کے ہو جانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ہم سنگل لارجسٹ پارٹی نہ ہوتے لیکن لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت بناتے تو جن کے ساتھ مل کر آپ حکومت بنا سکتے تھے ان کے ساتھ تو آپ نے ملنے کے آپشن کو استعمال بھی نہیں کیا یا اس پر سوچا بھی نہیں یا ان کے ساتھ تو آئیڈیل تعلقات آج بھی آپ کے نہیں ہیں اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس پر ہم گھٹو کرنا چاہیں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک سوال بس میں چھوٹا سا رکھنا چاہوں گا جو پہلے گفتو اچھا دیں نظامی صاحب اور پھر آپ سوال کیجئے گا میں صرف ایک فضل صاحب آپ سے پوچھا آپ نے کہا اگر آپ کی سیٹیں نہ چورائی جاتے ہیں تو آپ سنگر لارجس پارٹی تو شاید نہ ہوتے لیکن حکومت بنا لیتے ہیں گویا آپ کے مطابق پچاس سے ساٹھ سیٹیں ایسی ہیں جو آپ سے چھینی گئی ہیں دھاندلی کے نتیجے میں سر میں پوچھنا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پچاس ساٹھ سیٹیں پنجاب سے آپ کی چورائی گئی ہیں سن سے تو نہیں چورائی گئی ہیں وہاں تو تو آپ کے بڑے اچھے ریزلٹس آلرڈی آئے ہیں یہ کہاں پنجاب سے چورائی گئی ہیں یا بلوچستان سے ساٹھ ستر سیٹیں چورا لے گئی ہیں کہاں سے آپ کے خال میں اتنا بڑا ریزلٹ پیپرس پارٹی کا چینج ہوئا ہے میں سمجھتا ہوں یہ کہ ہوا سے جو دھاندلی ہوئی ہے تمام صوبہ میں ہوئی ہے آل دا پرامیس میں کہیں کام کہیں زیادہ ہوئی ہے اور ہم جو میں کہتا ہوں کہ ہم اپوڈیشن کے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے تھے یہ ہم نے پہلے بھی ایسا ہی کیا ہے دوہزار آٹھ کی حکومت میں تو ہم نے این کے ساتھ مل کر حکومت بنائی حالانکہ وہ سوکر پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی میجارٹی پارٹی تھی ہم نے مل کر بنائی جے ای وائی رہی ہے تو یہ یہ جو ہے نا افہام و تفہیم کا اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا اور اس کا مظہر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوڈیشن میں بھی اب ہم نے ان کے ساتھ اپوڈیشن کے ساتھ مل کر ہم نے کیا ہے جو ہم اپوڈیشن کر رہے ہیں اور ہماری اب جو تعلقات ہیں ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ جب حکومت میں تھے تو ہم نے ان کو حکومت میں رکھنے کی کوشش کی بعد میں آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این خود حکومت چھوڑ کی چلے گی دوہزار آٹھ کی انتخابات کی بات کر رہا ہوں اس وقت ہمارا جو اپوڈیشن کے ساتھ جو تعلقات کی نویت ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک جمہوری عمل جاری رہنا چاہیے جمہوری عمل میں اس کے تسلسل میں رکاوٹ نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ ہم حکومت کو ڈیل دے دیں اور حکومت کو ایکسپوز کریں کہ یہ جو وعدے کی ہے لوگوں کے ساتھ یہ وعدے پورے نہیں کر سکیں گے اور ہم حکومت کی ناکامیوں کو اس کو ایکسپوز کریں ان کو آپ ڈیل دیں یہ ہاؤس آف کارڈز ہے یہ خود بخود جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور تیسرا ہمارا اپوڈیشن کے ساتھ جو تمام سیاسی جواباتوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم ایشو ٹو ایشو بیسز پر پارلیمان کے اندر آگے چلیں گے مثلا کوئی ایسا ایشو ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا اور ہمارے آئیڈیالوجی کا احصہ ہوگا ہم اس پہ کھڑے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اس ایشو کے اوپر دوسری جو اپوڈیشن کی سیاسی جواباتیں ہیں ان کے کچھ تحفظات ہوں یا ان کا جو ان کا ان کا ایٹیچیوڈ ہو اس ایشو کی طرف وہ تھوڑا سا مختلف ہو تو اس صورت میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایشو ٹو ایشو بیسز پر ہم اپوڈیشن کے ساتھ مل کے چلیں گے تمام اپوڈیشن کے ساتھ اور اس انداز سے مل کے یہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کو پتا ہے اس حکومت کے سو دن ہونے والے ہیں اور سنے سو دن کا جشن کامیابی کا بڑے تمتراک سے منعا جا رہا ہے اور اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سو دن مقمل ہونے والے ہیں ان قریب یا جب بھی ہو جائیں گے اور اب تک کی بطور اپوڈیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کیا کیا کمزوری ہیں اور کیا کیا سفرنس ہیں دیکھیں جی اس وقت جو اگر مشکی پوچھے کہ سب سے بڑی کمزوری پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اور پرائیم مصابی کیا ہے میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی کمزوری ان کی یہ ہے اور جو ان کی انڈوئنگ اور فال کا بیشز بنے گا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو آپ آسمان پک لے گئے ہو اور آپ نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو آپ نباہ نہیں سکو گے جب آپ وعدہ کرتے ہو کہ میں پچاس لاکھ گھر بناوں گا جب آپ وعدہ کرتے ہو کہ میں ایک کروڑ ملازمتیں دوں گا اور جب آپ وعدہ کرتے ہو کہ میں دو سو بلین ڈالر واپس لاؤں گا اور آپ کے پہلے سو دنوں میں کوئی اس میں پیشرفت نظر نہ آئے بلکہ آپ خود ان کے اب سکیل ڈاؤن کرتے جا رہے ہو تو عارف نظامی صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایکسپیکٹیشنز ریس کرتے ہو رائسنگ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور جب وہ ایکسپیکٹیشنز فلفل نہیں ہوتی تو فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا علمیہ یہ ہے کہ انہوں نے خود ایسا ماحول کریئٹ کیا ہے کہ دی ریزلٹ از فرسٹریشن دوسرا جو اس حکومت کا علمیہ یہ ہے کہ اس کو اگر بڑے بڑے کام کرنے ہیں جو انہوں نے وعدے کیے ہیں مثلا انہوں نے وعدہ کیا ہے اور اچھا وعدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم پنجاب میں جنوی پنجاب کا زل سوا بنائیں گے اگر آپ نے ایسے بڑے کام کرنے ہیں تو آپ پارلیمان میں اور تمام اپوڈیشن کی معاونت کے بغیر نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اپوڈیشن کو کھڑے لائن لگا کے دیوار سے لگا کے آپ یہ سمجھو کہ سو دن کے اندر آپ سوڈ پنجاب کا سوا بنا لیں گے یا کوئی اور بڑا کام کر لیں گے آپ نے بڑا کام پارلیمان ہی سے کرنا ہے اور پارلیمان میں تمام سیاسی جماعتوں سے مل کے کرنا ہے جب آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ہی جا ہی نہیں سکتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کے تمام لیڈرز کرپٹ ہیں اور صرف میں ہی ایماندار ہوں اور صرف وہ ہر وہ شخص جو پی ٹی آئی کے ساتھ منصرے کے وہ ایماندار ہے تو پھر آپ نے اپنے راستے خود بند کر دیے اچھا باور صاحب یہ تو صحیح ہے لیکن میں پوچھتا تھا کہ سو دن میں کوئی اچھا کام بھی کیا کہ نہیں حکومت نے سو دن میں حکومت نے سو دن میں اگر حکومت نے کوئی اچھا کام کیا ہے میری نظر میں تو وہ کام یہ ہے کہ خود اپنے پاؤں پر کڑھاڑی ماری ہے خود اپنے پاؤں پر کڑھاڑی ماری ہے یہ تو آپ کے لئے اچھا کام کیا ہے یہ تو آپ کے لئے اچھا ہو گیا نا سر پاکستان کے لئے کیا اچھا کیا ہے مجھے آنسلی آن میں آنسلی سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں جی کہ ابھی تک پاکستان کے اور پاکستان میں آنسلی سمجھتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نیت بری ہے دیکھئے نیت کی بات میں نہیں کرتا نیتیں کی بات نیت کی باتیں اللہ جانتا ہے نیت ان کی بلکل درست ہوگی عمران خان صاحب کی میں اس پر question نہیں کر رہا لیکن نیت اور capacity to deliver دونوں میں فرق ہوتا ہے یہ کہنا کہ جی میری نیت بڑی صاف ہے good intentions good intentions کے ساتھ road is paved to hell also عمران خان صاحب کا یہی علمیہ ہے یہ صرف نیتوں کی بات نہیں ہے آپ کئی ایسی چیزیں ہیں آپ نے کون سا ایسا کام اب تک پاکستان کی لیے کیا ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکے کہ ہاں واقعی آپ نے باہر سے آپ کرزے کی بات کر رہے ہو پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں کشکول توڑ دوں گا ہم نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے توڑ دو آپ کشکول اور بڑا کر کے باہر سے لے آئے ہو پہلے پہلے جا رہے ہو and what have you done آپ یعنی مجھ سے کوئی پوچھے کہ ایک کام تو آپ مجھے بتا دیں جس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں اس کام کی ابتدا ہو گئی ہے فرض اللہ صاحب اس سے خیال آیا کہ فاٹا ری فارمز کے بارے میں کیا خیال ہے یہ کوئی کام اچھا نہیں کیا دیکھیں جی فاٹا ری فارمز کے بارے میں میرا ایک نکتہ نظر ہے فاٹا ری فارمز بڑی اچھی بات ہے خدا کرے کے پائے تکبیر تک پہنچیں میں یہ ان سے سوال کرتا ہوں کہ فاٹا ری فارمز کا جب بل پاس ہوا آپ نے بھی کہا سب سیاسی جماعتوں نے کہا پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ مرجر ہونا چاہیے ہو گیا مرجر اب مرجر ہو رہا ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اب تک کیا ہوا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپریل دوہزار انیس میں ٹرائبل ایریاز میں صوبائی اسمبلی کے لیے انتخابات ہونے تھے اس وقت تک آپ انہوں نے وہاں پہ لوکل بارڈیز کی الیکشنز کرنے تھے آج تک لوکل بارڈیز کا الیکشن یہ وہاں نہ کروا سکے اور نہ اس کیلئے کوئی دھانچہ دے سکے ہم نے کہا دیکھئے خیبر پختونخواہ کا ایک دھانچہ تھا لوکل بارڈیز کا اور اچھا تھا تمام صبح میں لوکل بارڈیز ہیں خیبر پختونخواہ کے لوکل بارڈیز کے بارے میں عمومی رائی یہ تھی کہ یہ درست قانون ہے آپ اس قانون کو ایکسٹینڈ کریں فاتہ آپ نے کیوں ایکسٹینڈ نہیں کیا جب آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم یہ برجر کر رہے ہیں اور لوگوں کو با اختیار بنا رہے ہیں اور آپ کو بار بار یہ کہا گیا کہ پہلے قدم کے طور پر آپ یہ کر دو دوسرا ہم نے ان کو پروپوس کیا کہ دیکھو یہ جو انٹرم ریگولیشن ہے جس کے تحت فاتہ میں ریگولیٹ ہوگا سارا نظام جب تک مرجر مکمل نہیں ہوتا اب آپ اس قانون کو صوبائی اسمبلی میں لے آؤ اور صوبائی اسمبلی میں لے آؤ اس قانون پر نظر کرو کیونکہ یہ قانون بیروکریٹس کا بنائے ہوا تھا صدر پاکستان نے دسخط کیے تھے اب اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہے آپ اس قانون پر نظر ثانی کرو اور ہم نے ان سے یہ بھی گزارش کی اور آپ کے پروگرام کی وطا سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ ٹرائبل ایریاز میں اگر آپ نے مرج کرنا ہے ری فارمز کرنی ہے تو وہاں پہ انٹرمنٹ سینٹرز ہیں اوپیک انٹرمنٹ سینٹرز ہیں گوانٹا نامو بے ٹائپ پریزنز ہیں خدا کے لیے اب آپ کی جو صوبائی اسمبلی ہے آپ انٹرمنٹ سینٹرز کی بڑی وضاحت اور فساحت کے ساتھ آپ نے فارٹا ری فارمز پر روشنی ڈالی ہے آپ کا بہت شکریہ ہم نے آپ کا بڑا قیمتی وقت لیا آپ نے اپنی خیالات کا اظہار کیا بہت شکریہ آپ نے کہا کہ انٹینشنز ٹھیک نہیں ہیں بہت سارے معاملے میں حکومت کی بہت شکریہ نظامی صاحب ایک چیز جو فوازشو صاحب یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا جھگڑا پارلیمنٹ میں آج پھر گرمہ گرمی ہو رہی تھی سینٹرز میں وہ کہتے ہیں ہمارا جھگڑا ان سے صرف یہ ہے کہ ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں اگر ہم کرپشن کی بات نہ کریں تو ہمارے تعلقات ان سے اچھے ہو جائیں گے ان کو بھی ہم سے شرف یہ شکایت ہے کہ ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ہم اس کو کوپرومائز نہیں کر سکتے یہ ان کا نکتہ ہے فوازشو صاحب کا سوال یہ ہے کہ آپ کی راہ فوازشو صاحب سے اتفاق کرتے ہیں دیکھنا فوازشو صاحب جو ہے اور آپ فیضل وزنچوان صاحب میرا خیال سے کرپشن کی بات کرنے میں تو کوئی حرج دی ہیں بات کرتے ہیں وہ کوئی اور بھی بات کرے نا جس طرح اور معاملات ہیں مثلا الیکشن کے معاملے میں کمیٹی کا مسئلہ ہے یا فانٹا کی بات ہے جنوبی صوبہ ہے ڈیولیپنٹلک ایشیوز ہیں آئی ایم ایف والے ایشیوز ہیں بجری کی قیمت میں اکتالیس فیصد اگر اضافہ ہو گیا ہے سب روڈیز ختم کر دی گئی ہیں یہ ایشیوز جو ہیں ان میں بات کرنے چاہیے اور جو لہجہ ہے لبو لہجہ وہ گھالی کے لوچ والا نہیں ہونا چاہیے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج غالباً چیئرمنٹ سینٹ نے کئی دفعہ ان کو ٹھوکا کہ آپ اپنی گفتگو جو ہے اس میں کوئی متعات رویہ اختیار کریں تو میرا مقصد ہے کہ میں فرد علیہ بابر سے ساتھ تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ جب اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی لیجسلیشن ہونا ہے یہ کوئی کام ہونا ہے اس کے لیے اپوزیشن کو آن بورڈ لانے کے لیے اگر آپ بالکل ان کو دیوار سے لگا گئے ہیں تو پھر کس طرح ایک پارلیمنٹری جمہوریت تو نہیں چلے گی یہ دونوں پئییں ہیں اس کے اگر سب بھی چور چکے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف ایک یہی ہیں جو پویتر ہیں تو پھر تو یہ معاملہ کوئی چل نہیں سکے گا آگے اچھا ایک اور انہوں نے بات بھی کیا انہوں نے کہا کہ جی وہ پانچ ہزار کل تو تھا نا کہ بیریسٹر شہدہ کو بتایا تھا کہ سات سو ارب روپے کا سراغ لگایا ہے وہ کہتے ہیں پانچ ہزار بینک اکاؤنٹس کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس کے ہیں جی 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 تو اب یہ تو میرے دخال ہے اس کی لسٹ شاپنی چاہیے اگر واقعی پتہ لگیا یہ تعداد بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے جو لوٹی دولت ہے اس کے بھی حساب کتاب کو آگے پیچھے ہو جاتا ہے پھر یہ بھی بتایا کہ اس میں سے کتنے فیک اکاؤنٹ ان کے پیٹی آئی کے اپنے لوگوں کے ہیں یہ بھی تو ہے نا خالی اپوزیشن کہتے ہو نہیں نا بتائیں نا پیٹی آئی کے ان لوگوں کے ہیں میں اس میں نہیں جانا چھتا لیکن آپ کو بھی معلوم ہے مجھو بھی معلوم ہے تو مقصد ہے کہ یہ ساری بات جو ہے یہ ٹرانسفیرٹ ہونے چاہیے اور میری اپنی طرح یہ ہے کہ اس معاملے میں پیٹی آئی کا ایک سپوکسمن مقرر ہوئے تھے وہ جنرلسٹی ہیں کیا نام ہے ان کا پیٹی آئی کے پیٹی آئی کے ایک اکانومک فاروق صاحب کی بات ہے یہاں تو آپ ان کی ڈوٹی لگا دیں کہ وہ اس معاملے میں اوثرٹک فگرز دیں اس سے واقعی جاگرسائی ہو رہی ہے حکومت کی کہ کبھی سات سو کبھی ہزار کبھی دو سو بلین کبھی چار سو بلین کبھی دو بلین جیسے جیسے آپ کو جو فگر ملتی جائے دولر وہ آپ نے اتنی زیادہ اس کی کر دی ہے کہ وہ وہ جو کہا نا انہوں نے کہ گوبلز والا کال کیا تو وہ ہے کتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے یا یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنا بانت بانت کی بولیہ بول رہا ہے اور بولی بڑھاتا ہی جا رہا ہے ایک بات ہوتا ہے ویسے نظامی صاحب کہ جتنی دفعہ بات کر لی ہے اس ان اکاؤنٹس کی اور یہ باہر پیسے جانے کی اور باہر سے ڈیل کے ہم جی قانون سازی کر رہے ہیں اور باہر سے پیسے لارہے ہیں جتنی مرتبعہ حکومت نے بات کر لی ہے اب اگر اس زمن میں کچھ کر نہ سکے تو یہ پی ٹی اے کے لئے یہ دیکھے نا انہوں نے برطانیہ سے کوئی ٹی وی ٹی وی صحیحن کی کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہتا لیکن لیکن عملی دور پر پیسے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خود اس میں دیکھتا رہا ہوں ان چیزوں کو سٹڈی کیا ہے میں مشارف صاحب کی ایک دور ایکزامپل دیتا ہوں یہ جوے شیر لانے کے مترادف ہے اور یہ ہی بڑا ہی کتھن اور گنجلک قسم کا کام ہے اور میں نے پہلے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ اگر پی ٹی اے اپنی حکومت کے دور میں یہ پیسے کسی نہ کسی حد تک کو پروسس آگے کر لے تو وہ بہت ہی یہ سمجھیں کہ ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک پروسس جو ہے وہ جاری کری کیونکہ پہلے دیکھیں نا یہ تو کریٹ جاتا ہے نا ان کو کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوٹوی دولت باہر ہے یہ تو سب کوئی لوٹی ہوئی ہے یا جائز بھی لوگ لے گئے گئے ہوئے یہ بھی آپ کو معلوم ہے سوال ہے کہ جائز بھی لے گئے گئے ہیں انہوں نے پاکستان میں کیوں نہیں لگائی پھر اگر وہاں پہ خفیہ اکاؤنٹس میں وہ کیوں ہیں یہ ساری بات ہے تو ٹھیک لیکن ان کو ٹریس کر کے کس حد تک قانون میں رہتے ہوئے واپس لیا جا سکتے ہیں یہ یہ ایک الانکہ مسئلہ ہے لیکن یہ پروسس چلے ہیں آپ نے شروع کیا ہے اس میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پکڑو جانے نہ پائے اور ہر آدمی چور ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں جو بزنس کلائمٹ ہے وہ بالکل زیرہ زبین چلا گیا اور کوئی انویسمنٹ نہیں ہو رہی لوکل لوکل انویسمنٹ نہیں ہوتی تو فورن بھی نہیں ہوتی ہم فورنس کو یہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کل کو ان کے پورٹسی اس کو وہ ٹرن کر دیتے ہیں حکومت کہتے ہیں اس وقت تو یہ بات ٹھیک تھی اب غلط ہے تو آپ کو اگر یہ حکومت چلانی ہے تو کوئی مربوط مچور پالیسیز ہونے چاہیے یہ فیاسل چوہان صاحب یا فواد چودریز آپ کے باسکر ہوگی اس کے لئے ایک باقاعدہ ایک ون ونڈو آپریچن ہو چاہیے جو اس بارے میں صحیح اوثنٹک انسوموشن دے اور میرا خیال ہے کہ بریستر شہداد اکبر کو اگر لگایا ہو ہے تو شاید انہی کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے فواد چودریز صاحب کو غیر سنجیدہ بنا رہے ہیں یہ سیریس میٹر اس میں ون شوڈ نوٹ پلے ٹو دو گیلری ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پوزیٹیو بعض افرٹس کا تو پوزیٹیو جواب مل رہا ہے یا بعض کنٹریز آپ کو سیریسلی ایڈریس کر رہی ہیں مثال کے طور پر عساق دار صاحب ہی کیا اگر آپ مثال لیں تو عساق دار صاحب کو جب حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ برطانیہ کہتا ہے کہ ہمارا آپ کا کوئی معاہدہ ہم واپس نہیں کر سکتے آپ دیکھیں نظرہ اس پر تھوڑی سی ذرہ میں بات الطاپ حسین کو آج تک وہ واپس لاسکتے ہیں نہیں کیا انہوں نے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ یہ آگے سنیں نا یہ جو عساق دار والا مسئلہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے عساق دار صاحب کا سٹینڈی ہوگا کہ اگر میں پاکستان واپس چل جاؤں گا تو آہل بھی پرسیکیوٹیڈ تو ایک سب کے اپنے آپ کو ایک پرنزر آف کانشنس کہلیں یا کچھ کر کے ان کا بڑا مشکل ہوگا ہے ان کو پاکستان واپس چلانا اگر آپ کہیں تو میری پاس بارے میں انپوٹ ہے میں اس کا ڈریکٹ سپیسیفک لے گے کل اس پر بات کریں گے ٹھیک آپ کل بات کر لیجے گا لیکن میں صرف یہ پوائنٹ دینا چاہ رہا تھا ویورز کے لیے کہ عساق دار صاحب کو جو کہ ہمیں برطانیہ سے ایکسپیکٹیشن دی وہ کہیں گے جی ہم نہیں کر سکتے ہمارا آپ کو کوئی معاہدہ نہیں ہے انہوں نے سوال بھیج دی ہیں جواب کے لیے کہ آپ اس کا جواب دیں اس کا مطلب ہے وہ غور کر رہے ہیں آپ تو آپ نے سائن کر لیا وہ جب آئے تھا سازد جوید صاحب اس معاملے میں ان کے مزید داخل اور اب ادالت نے کہا بھی ہے کہ آپ اس کا جوابات ان کو دیں ایک مختصر بریک لے دیتے ہیں بریک کے بعد فیاضوں نے انہوں نے چواند کی آتے ہیں کہ جو پرویز علاہ صاحب کی لیکڈ ویڈیو چل گئی ہے وہ بڑی ذاتی کی اور وہ پیمرہ کے اصولوں کے خلاف ورزی کی ہے تو پیمرہ کے اصولوں کے خلاف ورزی کیسے ہوئی ہے اور پرویز علاہ صاحب کے ہاں سے یہ ویڈیو لیک کیسے ہو گئی تو اس کی سٹوری بھی اندامی صاحب سے جانتے ہیں ایک مختصر بریک لے دیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں فیاضوں نے چواند صاحب کا آج بہت ذکر ہو چکا پروگرام میں پہلے بھی دوسرے موضوع پر لیکن ایک اور آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں گفتگو کی انہوں نے کہا کہ کسی کے پرائیوٹ کیمرے سے یا موبائل سے بنی ہوئی فوٹیج یا ویڈیو پیمرہ کے اصولوں کے مطابق آپ اس کو آنئر نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی وہ ویڈیو نہیں ہے یہ پیمرہ کے اصولوں کے خلاف ورزی ہے یہ کہتے ہیں فیاض حسن چواند صاحب حسد اللہ صاحب آپ کو یہ معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ اکثر موبائلز پر بنی ہوئی فوٹیجز جو ہے وہ سب چینلز جو ہے وہ چلاتے ہیں ہم بھی چلاتے ہیں اور کئی قسم کی وہ ہوتی ہیں مثلا آج ہی میں دیکھ رہا تھا کسی چینل پر سوا پر چل رہی تھی کہ وہ بچے جو ہے کراچی ائرپورٹ کے اسکیلیٹر کو انہوں نے وہ بنایا ہوا سلائیڈر ظاہر ہے وہ بنی ہیں اور یہ سیٹیزن جنللس ہوتا ہے سی این این بھی چلاتے ہیں تو یہ تو کوئی دریل جو ہے یہ ماننے والی نہیں ہے اور اگر ایسا ہے تو پیمرہ نے ابھی تک نوٹس کیوں نہیں دیا نہیں وہ ہم اگر کسی اور چینل کی فوٹیج باز دفعہ چلاتے ہیں تو ہم لکھ دیتے ہیں کہ کرڈسی پی ٹی وی تو ہم یہاں لکھا چلا دیں کرڈسی پرویز الائی ہاں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ اس پہ آپ نے بڑا بڑا دلچپ سوال ہے آپ کا یہ جو جنرل کمرج جعوید باجوا صاحب کے صاحب زدہ کی شادی تھی وہاں پہ پرویز الائی صاحب بھی تشریف فرما تھے لیکن وہاں علاق جا کے بیٹھ گئے باقیوں سے میں تھا سنتا شیخ رشید صاحب تھے سبھی دوست ہیں ہمارے چودر نصار علی خان تھے اور کچھ لوگ تھے اور یہ جہانگی ترین صاحب بھی تھے بائی دوئے جو کہ جو کہ ماں پر خاموش سامے کی حزید ہے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ میں تو خاموش رہا یہ جہانگی ترین صاحب نے کہا دلچسپ بات یہ تھی کہ اکثر وہاں میں کسی کا نام نہیں لوگا اکثر بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ پرویز الائی صاحب نے خود لیکھ رہی ہے تو میں نے کہا اس میں بہتر یہ ہے کہ پرویز الائی صاحب سے پوچھ رہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جب میں اٹھا تو میں پرویز الائی صاحب بھی اٹھ کے آگئے تو میں نے کہا چودری صاحب یہ ایک ہی چکر ہے ان کے ایک دست راست ہیں چودری اقبال اقبال صاحب جی اقبال چودری فوٹوگرافر ہیں لیکن وہ بے ایسے کرتے ہیں کہ ڈیپٹی ہیں ان کے مثلا وہ بہت پرانے ہیں ان کے ساتھ میں ان کو فون کرتا ہوں ان کا ایک آجاتا ہے لیکن کبھی جواب نہیں دیتے مطلب یہ دیکھنا ہے کہ اقتدار میں آتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے انہوں نے کہا چودری صاحب ذرا دی فوٹو کھچ لینا تصویر still فوٹو تو چودری صاحب پر کہنا ہے کہ اقبال چودری صاحب ہیں وہ کیونکہ still فوٹوگرافر ہیں غلطی سے ان کا مووی کا چل گیا اور اس میں ساؤنڈ بھی آگئی اور جو کہ عرصہ پتہ نہیں کتنے سال سے ان کے ساتھ یہی ذمہ داریاں سے انجان دیتے ہیں اور بطور فوٹوگرافر بڑے نلائک ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کام کیے ویڈیو آن کر دی ہیں تو یہ یہاں تک تو چلیں مان لیں کہ غلطی ہوگی یہ ان کی اوپیشل ایکسونیشن ہے اب کہاں غلطی ہوئی کہاں نہیں ہوئی جو وہاں پر ناقدین تھے ان کو کہنا تھا کہ پرویزر آئی صاحب ایک میسیج بھیجنا چاہتے تھے چودری سرور کو چودری سرور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب میسیج بھیجنے کے لئے جہانگی ترین صاحب ہم موجود تھے تو یہ وہاں پتھڑا یہ روٹ اختیار کرنے کی کیا وہ اتنا موثر نہ ہوتا نا جتنا موثر اب ہوا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جب وہ میڈیا پر آیا ہے تو اب جتنا موثر ہوا ہے یہ میسیج اتنا موثر تو جنگی ترین کو کہہ کر تو نہ ہوتا یہ چودری سرور صاحب جو ہیں آپ گونہ رہے ہیں اب آپ کا کوئی کام نہیں آپ کیوں بنگا لیتے ہیں اب سینٹ کے الیکشن میں در آپ کیوں وہ ماری کر رہے ہیں آپ کو بتانے ہیں کل سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں ولید اکبال صاحب جنگی ترین صاحب کی مشیرہ سینٹر منتخب ہونے کے کافی مکانات ہیں سیمی جو ان کے مقابلے میں ہیں سائرہ افضل تارہلٹ کے مقابلے میں اور ادھر ہمارے ولید اکبال صاحب اور دوسری طرف کون صاحب ہیں پی ایم ایل اینڈ سے بھی ہیں پی ایم ایل کی تو کانٹے دار مقابلہ ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اوپر ان شٹ کیس ہے اس سے پتہ پتہ چل جاگا کہ کتنے میرا آپ سے سوال ہے یہ جو کچھ انسلٹ ہوا ہے اس سے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں سینٹ سینٹ کے ان کو فائدہ ہوا ہے نقصان ہوا ہے میرا حال ہے اس سلسلے میں سٹینٹھ جو ہے وہ چودی سرور کی بھی ہے اور کچھ سٹینٹھ جو ہے وہ پرویز الائی صاحب کی بھی ہے اب دیکھتے ہیں اگر تو کسی نے ابسٹین کر لیا خاموشی اختیار کر لیا ناراض ہو کر تو اس کا ایفیکٹ آسکت ہے کیونکہ چودی سرور نے اپنی سینٹر منتخاب ہو کر اپنی سٹینٹھ شو کی دی ہے جو آباد تھی وہ فٹیج تو ہم نے دکھائی نہیں کیونکہ اپ ایمرا کہتا ہے لیکن اس میں جو آباد کہی ہے کہ وہ آپ کے عثمان بزدار کو نہیں چلنے دیں گے یہی کہا تھا نا ہم نے تو اس کا مطلب ہے کہ جو چودری صاحب کے کیمپس اور چودری صاحب نے اس پر جو بات میں وزاعت کی ہے انہوں نے کہا میرا ذاتی اختلاف نہیں ہے لیکن سیاسی اختلاف ہے چودری سرور سے اس کا مطلب ہے کہ جو ریز ہے پنجاب کی وزارت علیہ کے لیے وہ انڈر کرنٹ چل رہا ہے اور بڑی واضح نہیں ہے انڈر سے وہ اوپر اُبل رہا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ چودری پرویز اللہی صاحب جو اپنا اثر و رسوخ وزیراعالہ پر استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ چودری سرور کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے اور وہ چاہتے ہیں کہ چودری سرور جو ہے وہ سٹیپ بیک کریں اور میں سٹیپ ان کروں نہیں لیکن ایک بات بتا ہوں آپ کو کہ یہ ریالسٹک بھی ہونے چاہیے نا چیزیں دیکھیں اگر پی ایم ایل این کہہ کہ ہم کچھ لوگوں کو ملاق ہے اور وزارت علیہ جو وہ واپس لے لیں گے تو کوئی ریالسٹک بات ہو سکتی کہ ان کی ایک خاصی مجورٹی موجود ہے پی ٹی آئی تو خیر پارٹی ہے یہ بستدار ان کے ساتھ آزاد امیدوار وغیرہ اپنے جگہ پر پرویز علیہ صاحب کی کیا سٹریندھ ہے پنجاب اسیبلی میں پرویز علیہ صاحب اس وقت ٹوٹل بارہ چودہ سیٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اور اس کے علاوہ بارہ چودہ سیٹوں کی بزنس پر اس سے پہلے منظور وٹو اسی طرح بان گئے دے لیکن ان کو اس وقت کی اسٹیبلیشنٹ کیا اور اس وقت مسئلہ تھا میاں نواز شریف کی وہ تھے اپنا غلام دربائی ان کے وزیرہ دن تھا وزیرہ وہ فارق کرنا تھا وہ تو یاد ہے نا آپ کو رینجرس کو بھی بلایا لیکن ان بات نہیں منا وہ ایک اور سناریو تھا آج کے سناریو میں جبکہ خان صاحب کی حکومت ہے خان صاحب کا نومن ہی ہے خان صاحب کی جو پاکستان کی جو مقتدر آ رہے ہیں ان سے بڑے اچھے تلقات ہیں اور مقتدر آج کے جو ہیں وہ انٹرفیر کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات جو میں کر رہا ہوں اور اس مطال محل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً دس سال سے زیادہ عرص کے بعد آیا ہے کہ حکومت جو ہے بڑے چین سے کام کر رہی ہے تو اس کو کیوں ڈسٹو اپ کرنا چاہتے ہیں یہ دس بھارہ بندوں میں اس پر حکومت ہی ملتا ہے میرا خیال ہے نظامی صاحب چودی پرویزلائی کے ذہن میں ایک اور چیز بھی ہوگی جو عمران خان صاحب کو باور کرانا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہوں گے کہ آپ کے وزیراعران نے تو ووٹ لیا تھا ایک سو چھاسی آپ کے وزیراعران نے تو ووٹ لیا تھا ایک سو چھاسی میں نے ووٹ لیا تھا دو سو دس سے زیادہ دو سو سے زیادہ تو اس کا مطلب ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہوں گے انہیں کہ آپ صرف میری سیٹوں کو میری سیٹیں کلکولیٹ نہ کریں میرے پاس اور لوگوں کی بھی سٹرنت ہے کہ جو کہ کاؤنٹ کرے گی اس میں سینٹ کے الیکشنز میں آپ مجھے انڈرمائن کر رہے ہیں مجھے انڈرمائن پڑھتا ہے اور جہانگی ترین صاحب میدان میں ہوتے ہیں اور باقی جو میں نے کہا ہے وہ بھی ان پلیس ہوتا ہے سب کچھ ایون پی ایم ای لینڈ جو ہے وہ چودری پہروزہ لائے کے کانڈیڈیچر کو سپورٹ ٹک رہے گی تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو واک آٹ ہوئے بھی اور کافی دن تک رہا ہے جو ان کو واک آٹ نہیں بلکے باہر نکلائیں تو there is no love lost for the چودری's چودری صاحب ایک اور بھی اگر کل مثال کے طور پر کوئی پی ٹی آئی کے لئے upset ہو جاتا ہے سینٹ کی الیکشن میں تو چودری صاحب اپنی strength تو شو کر سکتے ہیں خاموشی سے کہ جی دیکھیں پھر مجھے ناراض آپ کریں گے تو پھر میری یہ strength ہے پھر آپ اگر آپ کا number game پورا نہیں ہو سکتا یہ strength جو ہے نا یہ وہ اور سناریو تھا اس میں اگر پی ٹی آئی اپنے کی منسٹر کو سپورٹ کرتی اور کرتی رہے گی کچھ نہیں کر سکتے اس کا اچھا نہ کوئی اور کر سکتا ہے نہ چودری سرور کچھ کر سکتا ہے نہ سینر منسٹر صاحب کچھ کر سکتے ہیں شاہ باندورشی صاحب تو ویسے آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس پوری اپیسوڈ اور وہ جو ویڈیو تھی اس کو پس انجوائے کر رہے ہیں اس سے کچھ پولٹیکل میلنگ نہ نکالا جائے میرا خیال ہے کہ جس نے بھی کیا اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ جاتی کیا پی ٹی آئی کے ساتھ اور چیف منسٹر سے بھی زیادتی کیا سینٹ کے ہونے والے انتخابات کے حوالے سے بھی زیادتی کیا اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس کا فائدہ جو ہے وہ یقیناً آپوزیشن کو ہوگا اور اتحادیوں میں سے بھی کسی کو فائدہ ہوا ہے اس کا آئی من چودریس کو چودریس کون سے؟ پرویزلائی پرویزلائی نے میسیج تو دے دیا نا اپنا اب آیا یہ میسیج جو تھا ایک قسم کی جو آپ کہہ رہے ہیں تو جو دلاؤ تحریک تھی تو اس لحاظ سے اگر ایسی ہے اور انہوں نے خود میسیج دیا تو ٹھیک میسیج کی صحیح ہے تو اب فیاضل حسین جوان صاحب انہوں نے پرویزلائی سے نہیں کہا کہ اپنے فوٹوگرافر کو سمجھائیں آپ اور اس بندے کو سمجھائیں کہ ویڈیو کیسے ویڈیو کیسے بناتے ہیں؟ میں نے تو آئیر وز بینگ دی انوسینٹ وائیس انڈر اور میں نے تو ان سے پوچھا کہ ہے کون تو انہوں نے کہا یہ اگبال سی اچھا اب میں صرف فیاضل حسین صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف میڈیا کو یہ نہیں بتایا کہ یہ وائلیشن کی ہے آپ نے میڈیا کو ڈرائیا بھی ہے کہ آپ نے پیمرا کی وائلیشن کی ہے تو جناب چیزی صاحب سے گزارش کر لیں کہ اس کو تھوڑی سے سکل سکھا دیں اس کو دو ہفتے کو ایک کورس کرا دیں میں ویسے پرسنلی اقبال صاحب کو جتنا جانتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ ان سے یہ غلطی وہ بڑے سیانے آدمی ہے اور وہ تو ہمیں ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ہاں جی کیا ہے تو کیا کر رہے ہیں تو کیا چلائیں گے تو کیا نہیں چلائیں گے تو پرومو بھیج نہیں بڑے اور بڑے ہی اور بڑے ہی اور بڑے ان کے لائل ہیں مطلب وہ خود سے یہ غلطی کر بھی نہیں سکتے نہ دانستہ طور پر نہ غیر دانستہ طور پر تو بہرحال اس کو اس انداز سے بھی چوہان صاحب دیکھیں بجائے اس کے ورنہ ہمیں آپ کہیں گے تو آئندہ ہم کرٹیسی کر کے چلا دیں گے کرٹیسی اقبال صاحب یا کرٹیسی میرے خالت ہے آپ چوہان صاحب کے بیان کو سیریس نہ لیں نوٹس نہ نہ بھیج دیں پیمرا کے ذریعے سے آج تو انہوں نے تھریڈ کر دیا اب مجھے یہ بتائیں نظامی صاحب کہ درانستہ اللہ صاحب کہتے ہیں کہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں اگر یہ دھاندلی والا کمیشن والا معاملہ سیریس نہیں ہوتا وہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اپوزیشن کے پریشر پر بنا دیا گیا ہے انٹینشنز ان کی نیئر ٹھیک نہیں ہے اور یہ سیریس نہیں ہیں اس کو توڑ چڑھانے میں اس انمیسٹیگیشن کو وہ کہتے ہیں ایسا وہ سڑکوں پر آ جائیں گے اس حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں رانہ صلی اللہ صاحب سے کہ سیریس نہیں ہے جو آج فوال چودری صاحب نے کہا ہے اور ٹی آر بننے میں جو رکاپٹیں پیش آ رہی ہیں اس حد تک تو ٹھیک ہے واقعی اس سڑکوں میں ہم نے والا معاملہ تو جمہ جمہ آٹھ دن میں اس حکومت کو آیا ہوئے پیٹی آئی بھی بڑی تیاری کر کے آپ کو پتہ ہے کہ جو لندن پلان بنا تھا اور طاہر القادری سے کوارڈرنیشن ہوئی تھی اور بڑی اس میں محنت لگی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ امپائرز کو بھی انوارلٹ کیا گیا تھا اس لیول پر پلاننگ ہوئی تھی پھر اس کے بعد جا کے میرا خواہل ہے کہ چودہ اگز دوزار چودہ کوئی ہے معاملات کا آغاز ہوتا تو اس وقت تک اس حکومت کو ایک سال اور کچھ مینے ہو چکے ہوئے تھے یہ اب اگر دو مینے کے اندر سڑکوں پر لائیں گے تو کون آئے گا اور لوگ تو بیسے ہی تھڑک اس وقت تھک چکے ہیں پانچ سال کی ایک لمبی مومنٹ سڑکوں پر رہے کر وہ اس سب تماشا دیکھ وہ چاہتے ہیں کہ اس چیزے بھی تھک چکے ہیں ٹی ایل پی نے بڑی ڈسٹرپشن کی پھر یہ کہ تلاش مواش روزگار حالات اتنے خراب ہیں اور سڑکوں پر اکنام کی حضورت پر لوگ آ سکتے ہیں اگر یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بجلی کی قیمت جو ہے اس میں فورٹی ون پیساز وی یونٹ اضافے کی مضوری دیئے سبسلڈی زیرو کر دیئے یہ آئی ایم ایف کے جو پیکج ملے کی قیمت ادا کر رہے ہیں یہ اگر بہت زیادہ مہنگائی ہوتی ہے بے روزگاری بڑھتی ہے اور اس قسم کی چیز ہوتی ہے کسات بزاری بڑھتی ہے کوئی انویسمنٹ نہیں ہوتی حالات ایک انفلیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہائی پر انفلیشن اس صورت میں آج نہیں لیکن مستقبل میں آپوزیشن لوگوں کو سڑکوں پر لاسکتی ہے یہ مار دھار یا سڑکوں پرانا یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کے اب اس طرح کے ویڈیو لیسے بڑے عجیب سے لگتے ہیں جو آج بھی ہم نے دیکھے فیصلہ باد میں وکلا نے وہ توڑ پھوڑ کی وہ اودھم مچایا گجرا گجرا والا میں بھی وہاں پہ بھی یہ دیکھیں نا یہ ہائی کورٹ کے اگر بینچ بن جائیں گے کل کو گئے گا یہ ہائی کورٹ کے قصور بینچ بنا دیں یہ چھوڑکانہ میں بینچ بنا دیں یہ کوئی بات ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے پھوڑے لکھے جو بلیک کوٹس ہیں ان کے بھی دعات دینی چاہیے اب یہ اس کا طریقہ کار جو وکلا نے ہمیشہ استعمال کیا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوئے نظام صاحب کیونکہ وکلا کو وہ ایک پاور ہیں وہ ایک طاقت ہیں لیکن جو رول آف لاؤ ہے وہ مسرول آف لائرز بن گی وہی نا کبھی چونکہ وکلا کو اس کی پاداش میں کبھی کوئی سزا نہیں ملی بلکہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وکلا پھر ایک جتھا بن کے باہر نکل آئیں گے اور ایک مومنٹ بن جائیں گے تو وہ جب چاہتے ہیں توٹ پوٹ کرتے ہیں اور وہ آگے چلے جاتے ہیں اور ان کی کہیں کہیں پر اس طرح کرنے سے بات مان لی بھی جاتی ہے تو یہ تو نہ کوئی اچھی اگزمپل سیٹ ہو رہی ہے نہ اس کا کوئی لیکن ہر ایسے بھی ہوا ہے کہ وکلا نے چیف جسٹس کو مجھول کر دیا اپنی کوٹ سے اٹھنے سے پنج لاور آئی کوٹ میں ہوا ہے وکلا نے پٹھائی بھی کیے لوگوں کی یہ جب سے موبالے کی ہیں جب سے ابتخار کا مومنٹ فیشن لاوئرز کی اس سے عدلیات اور ازاد ہوگی لیکن وکیل بھی ہاتھ چھٹ ہو گئے صحیح بہت شکریہ نامی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا فیڈبائک دیجئے گا اللہ حافظ